اسلام علیکم دوستوں میں ہوں تاہر وکاس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملٹی سٹور دوستوں آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم وٹس ایپ سے ڈیلیٹ ہوئے ہوئے میسج کو کیسے ریڈ کر سکتے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ میسجز وٹس ایپ پر رسیب کرتے ہیں اور جب تک ہم ان میسجز کو ریڈ کرنے لگتے ہیں تو جس نے ہمیں وہ میسج بھیج ہوتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ کر چکا ہوتا ہے اور ہمارے پاس ایک آپشن شو ہو رہا ہوتا ہے جن میسج دیلیٹڈ تو وہ ہمارے لئے کافی تجسوس کی بات ہوتی ہے کہ وہ میسج کیا تھا اور اتنے میسجیں مجھے کیا بھیجا تھا جو میں نے ریڈ کرنے سے پہلے ہی اس نے دیلیٹ کر دیا تو یہ کافی پریشانی والی بات ہوتی ہے تو اس میسج کو کیسے ریڈ کیا جا سکتا ہے یا اس میسج تک کیسے پہنچے جا سکتا ہے اس کا میں آپ کو پورا طریقہ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی سیمپل سٹیپ ہے اور بہت ہی اچھی ٹریک ہے جس سے آپ کسی کے بھی میسج کو دوبارہ سے پڑ سکتے ہو اور دوبارہ سے اس میسج تک رسائی حاصل کر سکتے ہو تو بہت ہی سیمپل ٹریک ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے اور بعد میں میسج کو پہنچتے تک آپ کو پریشانی نہ ہو تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں بیل آئی فون کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنی والی ویڈیو پہلے سے پہلے ملتی رہے میں ایسی ٹریک بہت ساری لے کر آتا رہتا ہوں آپ کے لئے تو چینل کو سبکرائب کرنا ضرور بنتا ہے میرے لئے تو دوستو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ان نوٹیفکیشن تک پہنچنے کے لئے ڈلیٹ میسیجز تک پہنچنے کے لئے ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی جس ایپ کا نام ہے نوٹی سیب وہ ایپ ہمیں کہاں سے ملے گی وہ ایپ ہمیں پلے سٹور سے مل جائے گی تو چلیں میں آپ کو وہ پلے سٹور سے انسٹال کر کے اور اس کو سیٹ اپ کر کے دکھا دکھتا ہوں کہ وہ کیسے ورک کرتی ہے اور اس کا سیٹ اپ کس طرح کرنا ہے یہاں پر ہم پلے سٹور کو اپن کریں گے پلے سٹور کو اپن کرنے کے بعد ہم یہاں پر سرچ کریں گے نوٹی سے سیو نوٹی سیو نوٹی سیو پر سرچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رکھتے ہیں اوپر اوپر ایک ایپ بیل آئیکن کی طرح کی ایک ایپ شو ہو رہی ہے تو ہم اس کو اوپن کر لیں گے دوستو پہلے تو میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ سکیور ایپ ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نا بلکل اچھے ٹرسٹڈ سپلائر کی طرف سے جی گئی ہے تو ہمیں اس چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی کوئی فیک ہوگی یا کو کوئی ہیک والا سسٹم اس طرح کا اس کے اندر کچھ نہیں ہے یہ گوگل پلے سٹور کی طرف سے ریسٹڈ ہے اور بلکل سیف ایپ ہے تو اگر اس کے اندر ہمیں کچھ پرمیشنز دینی ہوں گی اپنے سیل فون کو تو آپ ایزی لی اور بینہ کسی جھجک کے اس ایپ کو پرمیشن دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت سیف ایپ ہے دوستو اس ایپ کو آپ نے جو بیل آئیکن والی ایپ ہے نوٹی سیز اس کا نام ہے اس کو آپ نے اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے تو میں آپ کو انسٹال کر دکھا دیتا ہوں اپ انسٹال ہونے میں تھوڑا ٹائم لگائے گی تب تک یہ انسٹال ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی آپ نے اس کے اندر کچھ پرمیشنز دینا ہوں گی اپنے سیل فون کو تو وہ آپ نے اچھے سے دینی ہے کلیر کرنی ہے تاکہ ہمیں نوٹیفکیشن اور جو ہمارے لیڈ میسیجز ہیں ہمیں کلیر طریقے سے ملتے رہے ہیں پرمیشن نہیں دیں گے اپنے سیل کو ایکسیس نہیں دیں گے تو آپ جو ہے نا اس ایپ کا فائدہ نہیں اٹھ سکتے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھی یہ ویریفائیڈ بائی پلے پروٹیکٹ کی یہاں پر آپشن شو ہو رہا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلے سٹور کی طرف سے پروٹیکٹیڈ ایپ ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بگس نہیں ہے یہ ویریفائیڈ ایپ ہے تو یہاں سے ہماری ایپ انسٹال ہو گئی ہے ہم اس کو سمپل اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں اس کا جو ہے نا سیٹ اپ کرنا ہے سیٹ اپ کیسے کرنا ہے میں آپ کو سارا کر کے دکھا عگر دیتا ہوں یہاں سے اس سے آگے کرنا ہے اس کو آگے یہاں سے بان nombreux لاو ایکسس تو نوٹیفکیشن یہاں سے ہم ان Love کردے ہیں لاو کرنے کے بعد یہاں پر ہم سے پورپروٹمشن مانگے کی تو ودمین یہاں ایکسٹ پر کیلک کرنا ہے نیسٹ پر میرنک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کہ یہ ڈاٹ کا آپشن شو ہو رہا ہے ہے تو ہم نے اس کو سازم اوکر کرنے کے بعد یہاں سے لاو کا آپشن آئے گا اسے لاو کر دینا اللہ کرنے کے بعد بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد یہ دوبارہ اللہ مانگے گا یہاں پر یہ ہے ہم سے اللہ ایکسس فوٹوز میڈیا اور فائلز کی طرف ایکسس مانگ رہا ہے تو ہم نے اس کو بلا جھجک دے دینا ہے اللہ کر دینے کے بعد یہ کچھ ایپ کی لسٹ جو ہے لوڈنگ پر لگ گئی یہاں پر ایک اور ہم نے پرمیشن دینی ہے اس کو یہاں پر ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہاں سے ہم کرنا ہے نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد اس سے ہم نے آل اپس کا آپشن اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس آل اپس کے آپشن کو جو ہے نامنے دیکھنا ہے یہاں سے اس کو ہم نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد اس کو ہم نے ڈیشیبل کر دینا ہے ساری اپس پر ڈیشبل ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے کسی بھی اپ پر اس کے نوٹیفکیشن لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں سے سب کے ڈیشیبل کر دیے تو یہ صرف جو ہے نا ویٹس ایپ کی نوٹیفیکشن آٹومیٹکلی اٹھا لے گا یہاں سے میرے بیک کر دوں گا بیک کرنے کے بعد دوستو ہمیں ایک اور یہاں سے اس کو پرمیشن دینی ہے آٹو سٹارٹ کی آٹو سٹارٹ کی پرمیشن کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ بھی ہمیں کوئی بھی میسیج رسیب ہوگا تو یہ آٹو سٹارٹ ہو کر اس میسیج کو اپنے پاس سیو کر لے گی اور اگر وہ میسیج دلیٹ ہو بھی جاتا ہے یا وہ ہمیں بھیجنے والا پرسن جو ہے اگر وہ میسیج کو ڈیلیٹ کر بھی دیتا ہے تو اس ایپ نے اپنے پاس اس کو سیو کر لی ہوگا تب تک تو وہ ہم یہاں سے آ کر پھر دیکھ سکیں گے تو اسے ہمیں نیکس کر دیتا ہوں نیکس کرنے کے بعد میں اس ایپ کو ڈھونڈتا ہوں یہاں پر یہ کہاں ہے اور اس کو آن کر دیتا ہوں یہاں سے ہم نے ایپ کو ڈھونڈنا ہے یہاں دیکھوں دوستو مجھے شکو ہو رہی ہے یہاں پر میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں کرنے کے بعد میں نے بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس کی سٹیپ ہیں یہ تیم کچھ دکھا رہا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایپ کا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ایپ کا انٹرفیس ہمیں شو ہو گیا ہے اور آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میرے یہاں پر ویٹس ایپ بھی شو ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایپ کی سیٹنگ ٹھیک سے ہو گئی ہے اور ویٹس ایپ اس پر کام کر رہا ہے تو دوستو اب ویس ایپ کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اب ویس ایپ پر جو بھی کوئی میسیج رسیب ہوگا بے شک اس کو بیجنے والا جو ہے وہ میسیج کو ڈلیٹ کر بھی دے تو لیکن وہ یہاں پر سیف ہو چکا ہوگا اور اس میسیج کو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویس ایپ پر اس ایپ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ویس ایپ پر جتنے ہی میسیجز ہمیں رسیب ہوں گے تو وہ سارے میسیجز ہمیں یہاں بھی رسیب ہو رہے ہوں گے ساتھ ساتھ تو اگر وہ وہاں سے ڈلیٹ ہوتے بھی رہیں تو وہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہوگا اور ہم کسی بھی بقت اس کو یہاں پر تسلی سے دیکھ لیتے ہیں تو دوستو میرے پاس یہاں پر دو ویٹس ایپ موجود ہیں میں ایک ویٹس ایپ سے دوسرے پر سینٹ میسیج چینڈ کر کے ڈلیٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایپ کیسے ورک کرتی ہے اور یہاں سے جاتا ہوں اور ایک میسیج کرتا ہوں SALO کا میسیج کرنے کے بعد اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں دوسری موسیقی کر دیا میسیج ہو گیا میسیج ہونک میں دوسری چین کا ابھی وہاں پر میسیج ڈیلیٹ ہو گیا ہے نہیں ہے دیکھیں دوستو یہاں پر میسیج ڈیلیٹ ہو چکا ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیں یہ میسیج یہاں سے جو رسیب ہوا تھا یہ میسیج ڈیلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں جاتا ہوں بیک بیک جانے کے بعد میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ وہ میسیج ایپ میں شو ہوا یا نہیں جو میسیج آیا تھا جو میسیج ڈیلیٹ ہو چکا ہے وہ میسیج تھا کیا اس کو میں اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں دوستو میں نے ہیلو کا میسیج کیا تھا اور اس کے بعد لیڈ کر دیا تھا لیکن یہاں پر میسیج شو ہو چکا ہے اور دیلیڈ کرنے کا بھی آپشن مجھے بتا رہا ہے کہ بھی یہ میسیج لیڈ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں بہت سیمپل ہے جس کے ذریعے ہم اس آیپ کو یوز کر سکتے ہیں اور سارے میسیجز اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں دوستو اس آیپ کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ہمارے جو وٹس آیپ کے سٹیٹس ہوتے ہیں کنٹیکٹس کے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس وٹس آیپ کنٹیکٹس سیو ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے سٹیٹس لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں تو ان میں سے ہمیں کچھ سٹیٹس پسند آ بھی جائے تو اس سٹیٹس کو ہم اس بندے سے مانگنے کی وجہ یہاں سے اس آیپ کے ذریعے اس سٹیٹس کو اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم اس سٹیٹس کو کیسے اپنے پاس سیو کریں گے تو یہاں سے سیمپل وٹس اپ سٹیٹس پر کلک کریں گے مجھے دیکھو جتنے لوگوں نے سٹیٹس لگائے ہوئے ہیں وہ سارے سٹیٹس مجھے یہاں پر شو ہو رہے ہیں تو مجھے کوئی بھی سٹیٹس اگر پسند آ جائے تو میں اس سٹیٹس کو اپنے پاس کیسے سیو کر لوں گا میں سیمپل اس کے مچ کے اوپر کلک کر کے اس کے نیچے ڈاؤنلوڈ کا آپشن آ رہا ہوگا یہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن ہے ڈاؤنلوڈ کے آپشن پر کلک کریں گے کلک کرنے سے سیوڈ کا آپشن آئے گا اور پکچر یا ویڈیو کچھ بھی ہے تو وہ ہمارے موبائل میں سیو ہو جائے گا دوستو یہ کافی ہلفل ایپ ہے اور کافی جو ہے نا انٹرسٹنگ ایپ ہے اس سے ہم اسی بھی سیوڈ کر سکتے ہیں اس سے ہم ویڈس ایپ ریٹس بھی سیوڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ ایپ ریکومنٹ کروں گا کہ آپ اس ایپ کو ضرور انسٹال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں میں اس ایپ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور میں نے سوچا کہ بھی آپ بھی فائدہ اٹھائیں تو اسی لئے میں یہ ایپ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ ہی ویڈیو پہنچتی ہے اکسلام کو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل اب تک سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکون کو دبا دیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ